اسلام علیکم بچوں آج کے لیکچر کے اندر ہم سٹکچر آف نیسی ایل یہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور آپ کو بتایا کہ اس سٹکچر کو ڈراغ کرنا بھی ایک سمجھلیں ٹیکنیک ہے تو آپ تھوڑا سا اس کو دیان سے دیکھیں گے تو انشاءاللہ سٹکچر آف نیسی ایل اور اس کی کالکولیشن وغیرہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھا جائے گی تو بچوں اس کے بارے میں چند باتیں جو میں شروع میں لکھنا چاہ رہا ہوں کہ نیسی ایل کی شیپ کیا ہوتی ہے یعنی اس کی نیسی ایل جو سٹکچر ہے وہ کیا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جو نیسی ایل کی جو شیپ ہوتی ہے وہ فیس سنٹرڈ کیوبک سٹکچر ہوتا ہے اس کا ٹھیک ہے اس کا جو سٹکچر ہوتا ہے فیس سنٹرڈ کیوبک سٹکچر ایک تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہے دوسرا اس میں اس کا کوارڈینیشن نمبر کیا ہے جیسے میں ابھی آپ کو ایک ایک اگزمپل سے سمجھانے کی کوشش بھی کروں گا کہ جو ہمارے پاس ایک سوڈیم ہے وہ سکس کلورائیڈ سے جڑا ہوتا ہے اور ایک کلورائیڈ سکس سوڈیم سے جڑا ہوتا ہے اس کا کوارڈینیشن نمبر سکس ہوتا ہے کوارڈینیشن نمبر چاہے وہ آپ سوڈیم کا نکالنا چاہو آئین کا یا کلورائیڈ آئین کا تو کوارڈینیشن نمبر جو ہمارے پاس ہوگا وہ اس کا سکس ہوگا کوارڈینیشن نمبر سکس ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ بھی ہمیں یاد رکھنا ہے کہ بچوں جو ہمارے پاس کلورائیڈ ہے اس کے پاس الیکٹران کی تعداد ایٹین ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے پاس ایٹین الیکٹران موجود ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو ہوتا ہے سوڈیم جو کلورین ہے اس کا ٹامک نمبر سیونٹین ہے تو ایک الیکٹران وہ گین کرتا ہے اس کے پاس ایٹین الیکٹران ہے جو سوڈیم ہے جب ایک الیکٹران لوز کر دیتا ہے تو اٹامیک نمبر 11 سے یعنی اٹامیک نمبر 11 ہے 11 الیکٹرانز تھے تو اس کے پاس الیکٹران کی تعداد جو ہے وہ 10 رہ جاتی ہے 10 الیکٹرانز ہیں اب میں آپ سے کہتا ہوں ان دونوں میں سے سائز میں کون سا بڑا ہے تو جب میں سٹرکچر بناؤں گا تو یاد رکھیں آپ کے پاس جو کلورائیڈ آئین ہے اس کے پاس الیکٹران زیادہ ہیں اس لیے اس کا لارج سائز ہے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کا سائز لارج ہے اور جو سوڈیم ہے اس کا جو سائز ہے اس کی رسبت کیا بنائیں گے ہم سمال بنائیں گے اس کا سمال سائز ہوتا ہے جیسے میں آپ سے کہتا ہوں بچو اس کو سمجھ دیں کہ ایک سوڈیم چھے کلورائیڈ سے کیسے اٹیچ ہے یا ایک کلورائیڈ چھے سوڈیم سے کیسے اٹیچ ہے تو میں آپ کو سمجھانے کے لیے اگر بچوں درمیان میں ایسے سوڈیم لگا دوں یہ سوڈیم لگا دیا ہے اب لازمی بات ہے اس کے ساتھ کلورائیڈ ہوں گے تو اس سائیڈ پہ کلورائیڈ ہوگا ادھر بھی کلورائیڈ آئین ہوگا اس سائیڈ پہ بھی کلورائیڈ آئین ہوگا اور یہاں پہ بھی کلورائیڈ آئین ہوگا دیکھو اس کے چاروں سائیڈ پہ کلورائیڈ ابھی لگا دیئے لازمی بات ہے ایک اس کے باہر کی طرف ہوگا اور ایک into the wide board وہ بھی ہوگا تو اس کو میں بھی denote کرنا چاہ رہا ہوں لیکن وہ بچے میں ڈاٹر لائن سے ان کو بتا دیتا ہوں جیسے یہ ہمارے پاس ہے یہ ایک کلورائیڈ ہوگا اور یہاں پہ بھی ایک کلورائیڈ ہوگا اس کا مطبع ہے یہ ایک سوڈیم سکس کلورائیڈ سے اٹیچ ہے ایک سوڈیم سکس کلورائیڈ سے یہاں کلورائیڈ آئین اس کے ساتھ اٹیچ ہوگا ادھر بھی کلورائیڈ آئین اٹیچ ہوگا اس کا مطلب اس کا کوارڈینیشن نمبر سکس ہے اسی طریقے سے کلورائیڈ آئین کی بات کروں بچوں تو کلورائیڈ آئین اس کا بھی کوارڈینیشن نمبر سکس ہے کیونکہ اس کے ساتھ بھی سکس سوڈیم اٹیچ ہوں گے جیسے ایک سوڈیم اس سائیڈ پہ لگا ہوئے ایک سوڈیم یہاں لگا دیں اس سائیڈ پہ لگا دیں اور یہاں پہ لگا دیں اور اسی طریقے سے into the paper out of the paper ڈراغ کرنے کے لئے بچوں ڈاٹری لائن سے آپ اس کو دکھا سکتے ہیں تو یہاں پہ سوڈیم آئین ہوگا یہاں پہ اس کے ساتھ سوڈیم آئین ہوگا کلورائیڈ کے ساتھ ادھر بھی سوڈیم آئین ہوگا یہاں پہ بھی سوڈیم آئین ادھر بھی سوڈیم آئین اور یہاں پہ بھی سوڈیم آئین موجود ہے اور یہاں پہ بھی سوڈیم آئین موجود ہے تو دیکھیں ایک کلورائیڈ سکس سوڈیم سے اٹھائچ ہے اس کا کوارڈنیشن نمبر بھی سکس ہے بچوں اب اس کی ہم ڈائگرام بناتے ہیں جب ہم ڈائگرام بنا لیں گے تو ہمیں کلکولیشن بھی اچھی سمجھائے گی ہم کوشش کرتے ہیں کس کی ڈائگرام ہم اس کی ڈائگرام ڈرا کرتے ہیں تو بچوں میں آپ کے سامنے اس کی ڈائگرام ڈرا کرتا ہوں تو ہم ڈائگرام کے لیے آپ کے پاس بھی سکیل ہوگا بچوں تو آپ سکیل سے اس کو اگر آپ ڈائیگرام کو ڈراغ کرو گے تو ذرا اچھی ڈائیگرام آپ کی بن جائے گی یہ ہمارے پاس ہے اسی طریقے سے ہم یہاں پہ بھی ایسے لگا دیتے ہیں اس سائیڈ پہ بھی لگا دیں سٹکچر بناتے وقت بچوں آپ سکیل یوز کرو گے تو تھوڑی سی ڈائیگرام اچھی بن جائے گی ادروائیز آپ ایسے بھی بنا سکتے ہیں یہ باکس ایک بنائیں اب دوسرا باکس کے لیے دیکھیں آپ ٹیکنیک کیسے کرنی ہے دوسرا باکس ایسے کرنا ہے کہ تقریباً فورٹی فائیو اینگل پہ اس کے فورٹی فائیو اینگل پہ رکھتے ہوئے دوسرا آپ اس کی ڈائیگرام بنائیں گے تقریباً میں دیکھ رہا ہوں کہ اس جگہ سے اگر میں ڈائیگرام بنانا شروع کروں دوسری دوسرا باکس ادھر سے بنانا شروع کروں اچھا بن جاتا ہے یہاں سے بنا دیں اس کو بھی ادھر ایسے بنا دیں یہاں سے بھی آپ اس کو اٹیچ کر سکتے ہیں اور اس سائٹ سے بھی آپ اس کو یہاں سے بھی ان کو آپ جوڑ دیں گے یہ آپ کے پاس دو آپ نے کیوب بنا دیئے یہ دو کیوب آپ کے پاس ایسے کر کے آپ نے سب سے پہلے ایسے بنانے ہیں اچھا بچو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کارنر کو آپ اس میں پہلے جوڑ دینا ہے یہ ڈرا کرتے وقت آپ کوشش کریں گے کہ ان کارنر کو ایسے سکیل سے یہ کارنر ادھر سے جوڑیں اس کو بھی آپ ادھر سے جوڑ دیں اور یہاں سے بھی ہم اس جگہ سے ہم اس کو اٹیچ کر دیں گے اور اس جگہ سے بھی آپ اس کو جوڑ دیں گے یہ آپ کے پاس ایک کیوب جو ہے وہ ڈرا ہو جاتا ہے ٹھیک ہو گیا اب اچھو آپ نے کرنا کیا ہے اب ہم نے کارنر پہ دیکھو میں آپ کے سامنے جو کلورائیڈ ہیں سائیڈ پہ لکھ دیتا ہوں یہ جو کلورائیڈ ہے ان کو میں بیسیکلی بلو مارکر سے ڈرا کروں گا اور کلورائیڈ کا سائز بڑا ہے تھوڑا سا سرکل بڑا بناوں گا اس طرح کا جو میں اگر کہیں پہ ڈارٹ بنا رہا ہوں گا تو وہ کلورائیڈ کے لیے ہوگا بلو مارکر میں اگر یوز کروں گا تو کلورائیڈ کے لیے یوز کروں گا اسی طرح سے کیونکہ یہ سائز میں بڑا ہے اس کے پاس ایٹین الیکٹران ہے سوڈیم کے لیے میں بلیک مارکر سے ڈارٹ بناوں گا اس کا سائز چھوٹا ہے اس لیے اس کے لیے ڈارٹ میں چھوٹے ڈرا کروں گا یہ جو اس طرح کا ڈارٹ اگر کہیں نظر آئے گا تو وہ سوڈیم آئین کا ہوگا آٹھ کارنر ہیں ٹھیک ہے ان کو کارنر بولتے ہیں تو یہاں پہ آٹھ کلورائیڈ لگا دیں گے یہاں پہ ہم کلورائیڈ لگا رہے ہیں کلورائیڈ پہ آپ کو پتا ہے نیگٹیف چارج ہے کوشش کر رہے ہیں بچوں ہم ایک جیسے کلورائیڈ ہمارے بنتے جائیں ادھر بھی آپ کلورائیڈ لگا دیں گے یہاں پہ بھی کلورائیڈ ادھر بھی کلورائیڈ اور یہاں پہ بھی کلورائیڈ آئین ہوگا کوشش کیے بچوں کہ ایک ہی سائز کے کلورائیڈ اس پہ لگ جائیں یہ ہمارے پاس کلورائیڈ آئین ہو گئے اچھا بچوں ہر کلورائیڈ کے درمیان ایک سوڈیم موجود ہے یہ یاد رکھیں ہر کلورائیڈ کے درمیان ایک سوڈیم موجود ہے کیونکہ یہ نیگٹیو ہے نیگٹیو سے نہیں اٹیچ ہوتا اس لیے سنٹر کوشش کریں سکیل ہو جائے تو اور اچھی بات ہے بچوں میں سکیل سے اس لیے نہیں بنا رہا کہ ٹائم زیادہ لگ جائے گا اس لیے میں تو ایسے ڈارٹ بنا رہا ہوں کوشش کر رہا ہوں کہ اندازے سے سنٹر جو بنتا جا رہا ہے ہر کلورائیڈ کے سنٹر میں سوڈیم ڈال دیں یہ جو ڈارٹ سے ہیں وہ ہمارے پاس ہیں اس کا سنٹر تقریباً میں دیکھ رہا ہوں یہاں بن رہا ہے ہر ایک کا سنٹر آپ سلیک کرتے جائیں اس کا سنٹر تقریباً یہاں پہ مجھے نظر آ رہا ہے اس کا سنٹر یہاں پہ بن رہا ہے یہ ہر جگہ پہ ہم سنٹر اس کا نکالتے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہر کلورائیڈ کے سنٹر میں سوڈیم لگاتے جائے یہ ہم نے سوڈیم تقریباً تمام کلورائیڈ کے سنٹر میں سوڈیم لگا رہا ہے ایکول ڈسٹنس پہ آئیے اب آپ ان کو نا آپس میں جوڑنا شروع کر دیں پہلے کوشش کریں بچوں کے آپ ان کو جوڑتے وقت یہ ادھر سے ٹاپ سے یہاں سے جوڑیں تو بہت اچھا ہے یعنی آپ تیسر رنگ آپ ایسے بنا دیں یہ ہمارے پاس ان کے ترمیان سے جوڑ دی ہے اب یہ ادھر سے بھی ایسے جوڑ جائے گا اب ادھر سے بھی آپ ان کلورائیڈ کو سوڈیم کو جوڑیں گے جہاں سوڈیم آئیں گے ان کے ترمیان کلورائیڈ ڈالنے پڑیں گے پھر اور اسی طریقے سے آپ اس کو بھی جوڑ دیں گے یہ آپ کے پاس سٹرکچر ادھر تک ہم پہنچ گئے ابھی ہم نے سائیڈوں کے بنا دیئے اب ہم کوشش کریں گے بچو کہ اس کے بعد ہم جو ہے ان کے میڈ والے بھی بنائیں گے یعنی میڈ سے بھی اب ان کو ہم جوڑنا شروع کر دیتے ہیں جیسے اس کو میں ادھر سے جوڑنا شروع کرتا ہوں بچو یہ سائیڈوں سے تو یہ ادھر سے جوڑ گیا اب ان کے درمیان جو ہے وہ میں کلورائیڈ ابھی پٹ کرتا ہوں دوسرے مارکر سے اسی طریقے سے ہمارے پاس نیکسٹ اس کے درمیان بھی آپ ایسے کر دیں گے ان دونوں کو بھی جوڑ دیں اچھا اس والی سائیڈ کو بھی جوڑ دیں اور اس والی سائیڈ کو بھی آپ جوڑ دیں اچھا پہلے آپ کوشش کر لیں ان کے درمیان کلورائیڈ لگا لیتے ہیں تاکہ مزید کنفی ان نہ ہو پھر باقی ابھی ہم جوڑیں گے دیکھیں دو سوڈیم کے درمیان کلورائیڈ آئے گا یہ فیس پہ کلورائیڈ ہیں کارنر پہ جو کلورائیڈ موجود ہیں وہ ایٹ ہیں کارنر پہ ایک ایٹ ہیں یہ فیسز ہیں فیسز کیا ہوتی ہے سائیڈز ہوتی ہیں جیسے ہم ایک کوئی باکس اٹھا ہے اس کی چھے سائیڈز ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کی چھے سائیڈز ہوتی ہیں تو ٹوٹل اس کی باکس کی چھے سائیڈز ہیں فیسز پہ چھے کلورائیڈ ایسے لگا دیں گے سکس کلورائیڈ لگا دیں گے ٹھیک ہوگی جی اسی طریقے سے یہ ہمارے پاس کلورائیڈ ہیں کلورائیڈ کو ہم بلو مارکر سے لکھ رہے ہیں اس لیے کوشش کر رہے ہیں آپ بھی ڈیفرنٹ پین یوز کر کے اچھی ڈائگرام بنا سکتے ہیں ابھی تو میں نے چار سائیڈوں پہ لگائے ہیں ایک فرنٹ پہ اور بیک پہ لگانے ہیں لیکن ابھی یہاں تک ہم پہنچیں یہاں تک پہنچنے کے بعد نہ بچوں یہاں بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں اس لیے اس چگہ پہ میں بچوں کو ایک گر بتا رہا ہوں کہ آپ اس کو کیسے یہاں سے جوڑنا شروع کریں تاکہ آپ لوگوں سے یہ سٹرکچر جو ہے وہ کہیں مکس نہ ہو تو بچوں میڈ والی لائنیں آپ اس میں جوڑ دیں جیسے یہ دیکھیں تو سوڈیم سوڈیم سے جوڑ دیں اس کا مطبعہ ان سوڈیم کے درمیان کلورائیڈ آئے گا اچھا کلورائیڈ کو کلورائیڈ سے جوڑ دیں اچھا اس سوڈیم کو اس سوڈیم سے جوڑ دیں یہاں تک ہم پہنچ کے بچوں ابھی تک آپ کو بالکل اچھی ڈائگرام نظر آ رہی ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ بچوں میں نے تھوڑی سی اس کو اتیاد سے بنا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی اس کو تاکہ آپ لوگوں کو چیز سمجھا جائیں اب بچوں میڈ والا بھی بن گیا اب ہم اس میں ایسے کرتے ہیں کہ بچوں ہمیں اتنا پتہ ہے کہ یہ جو دو سوڈیم ہم بھی ہم نے بنائے تھے دو سوڈیم بنائے تھے یہ جو ہم نے سوڈیم دو بنائے تھے ان کے سنٹر میں کلورائیڈ ہوگا فیس بیک سائیڈ والے فیس کے یہاں کلورائیڈ بنا دیا اچھا ایسی طریقے سے ان دونوں کے سنٹر میں کلورائیڈ ہوگا ان دونوں کا سنٹر یہ بن رہا ہے ادھر کلورائیڈ ہوگا اچھا یہ دو کلورائیڈ ہیں ان دونوں کے سنٹر میں سوڈیم ہوگا یہ ہم نے اب کلورائیڈ میں نے دیکھو تو چھے کلورائیڈ پورے کر لی ہیں اب میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کو مڈ سے جوڑنا شروع کرتا ہوں اب یہاں سے جب ہم ان کو اٹیچ کر چکے تو اب آپ نے تھوڑا سا اس کا دھیان کرنا ہے کہ بچوں ہم سب سے پہلے جب یہاں پہ پہ پہنچ جاتے ہیں تو اب اس سوڈیم کو اس سوڈیم سے جوڑتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ اگر ہم اس کو اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے تو یہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ یہ ایسے جوڑ دیا ہے اگر ایسے جوڑ دیا ہے اس کلورائیڈ کو تھوڑا سا اوپر شفٹ کر دیں تاکہ کلورائیڈ جو ہے وہ میڈ میں آ جائے کلورائیڈ جو ہے وہ آپ کے پاس ادھر میڈ میں آ جائے یہ ہمارے پاس کلورائیڈ اس کے میڈ میں آ چکا ہے یہاں تک ہم پہنچ گئے اب بچوں کلورائیڈ کلورائیڈ کو جوڑنا ہے کلورائیڈ کلورائیڈ ان کے درمیان سوڈیم ہے یہ بالکل اگزیکٹ اپنی پوزیشن پہ صحیح کیونکہ اندازے سے ہم جوڑ رہے ہوتے ہیں یہ جوڑ دیا ہے اب پھر آگے سوڈیم سوڈیم کو جوڑنا ہے ان کے درمیان کلورائیڈ موجود ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آپ کے پاس یہ بن گیا جی اب اگر آپ اس کو دیان سے دیکھیں تو یہ آپ کے پاس کیوبک سٹرکچر اس وقت جو ہے وہ تیار ہے اب اچھو یہ سٹرکچر آپ نے تھوڑی سی پریکٹس کرنی ہے تو یہ سٹرکچر اس طرح آپ بنا سکتے ہیں اب میں اس کی بیسیکلی آپ سمجھ لیں کہ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں اس کے اندر اس کی کلکولیشنز تو سب سے پہلے میں کلورائیڈ کی کلکولیشن کرنے لگا ہوں تو یہ کافی ایک بہتر سٹرکچر جو ہے آپ کے پاس جو ہے وہ بن چکا ہے تو بچو آپ ہمارے پاس اس کی کلکولیشنز کرتے ہیں پر یونٹ سیل میں نے کلورائیڈ آئین نکالنے ہیں اور پر یونٹ سیل سوڈیم آئین نکالنے ہیں تو میں ایک اس میں ہیڈنگ بنا لیتا ہوں کلکولیشن آف کلورائیڈ آئین پر یونٹ سیل پر یونٹ سیل ایک یونٹ سیل میں کلورائیڈ آئین کتنے ہوں گے پہلے تو میں یہ کلیر کر لوں کلورائیڈ آئین جو ہیں وہ ہیں کدر کدر بچو میرے پاس جو کلورائیڈ آئین ہے سی ال نیگٹیو ہیں وہ مجھے دو جگوں پہ نظر آ رہے ہیں ایک تو مجھے نظر آ رہے ہیں کارنر پہ ان کو پڑھتے ہیں کارنر اور ایک جو ہیں وہ سائیڈز ہوتی ہیں فیس ہوتے ہیں جیسے یہ دیکھیں اس کا پورا یہ پورشن ہے تو یہ ایک جیسے دو کمرے ہیں تو ایک کمرے کی جو دو کمروں کے درمیان ایک کامن دیوار ہے بچے تو وہ اس کا آپ سمجھ لیں فیس کہلائے گا اب ہمارے پاس ادھر لکھتے ہیں تو کارنر پہ کتنی کلورائیڈ موجود ہیں ہمارے پاس ادھر لکھ لیتے ہیں کلورائیڈ کہاں کا موجود ہیں ایک تو کارنر پہ اور ایک ہمارے پاس فیسز پہ ایک کارنر پہ کارنر پہ یعنی یہ جو ہمارے پاس کارنر ہے ان پہ کتنے کلورائیڈ موجود ہیں آپ کہتے ہیں سر یہاں پہ اگر آپ کلورائیڈ آئین دیکھیں تو یہ آپ کو ایٹ نظر آ رہے ہیں یہ کلورائیڈ آئین ان کے اوپر میں لیبلنگ اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو تھوڑا بہت چیز سمجھ آ جائے کلورائیڈ آئین ہمارے پاس ایٹ نظر آ رہے ہیں یہ آپ کونٹ کر لیں یہ آٹھ کلورائیڈ آئین آپ کے پاس ٹوٹل بن رہے ہیں ون ٹو ٹری فور فائیو سکس سیون اور ایٹ یہ بچو آپ کے پاس آٹھ کلورائیڈ کارنر پہ موجود ہیں ایٹ کارنر پہ ایٹ کلورائیڈ ہیں ان ٹو بچو جو کارنر والا کلورائیڈ ہے وہ کتنی کیوب میں مزید شیئر ہو سکتا ہے اب یہاں تھوڑا سا آپ نے دھیان کرنا ہے کہ آٹھ کیوب میں مزید شیئر ہو سکتا ہے کیسے میں کہہ رہا ہوں بچو آٹھ یہ کیونکہ یونٹ سیل ہے یہ سو آن چلتا جاتا ہے یہ کارنر والا اب سمجھلو یہ کارنر میں بنا دیئے کارنر یہ سنٹر والا اس کا کارنر ہے تو دیکھیں ایک باکس ادھر بنے گا ایک اس سائیڈ پہ ایک اس سائیڈ پہ ایک اوپر بھی بنے گا ایک اس چگہ بنے گا ایک ادھر اور ایک ادھر تو آپ دیکھیں تو آپ کے پاس یہ کتنے کیوب میں شیئر ہو سکتا ہے آٹھ کیوب میں شیئر ہو سکتا ہے جو کارنر والا کلورائیڈ ہے وہ بیسیکلی آپ کو پتا ہے کہ یہ سکس سوڈیم سے جڑا ہوتا ہے تو لازمی بات ہے یہ ادھر بھی کلورائیڈ ہوگا ادھر باکس میں شیئر ہوگا ادھر بھی شیئر ہوگا ادھر بھی ادھر بھی اوپر چار اوپر باکس بنیں گے اور چار ہی اس کے ان چار سائیڈوں پہ نیچے باکس بنیں گے تو اس لیے میرے پاس آٹھ کلورائیڈ اس کا مطلب ہے ایک کلورائیڈ کی جو کنٹریبیوشن ہے یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک جو ہمارے پاس ہر باکس کے اندر جو ہمارے پاس کلورائیڈ آئین شیئر ہوتا ہے یعنی ایک کیوپ کے اندر جو کلورائیڈ شیئر ہوتے ہیں وہ بیسیکلی کارنر پہ آٹھ کلورائیڈ ہوتے ہیں اور ایک جو ہے وہ بیسیکلی آٹھ کیوپ میں شیئر ہوتا ہے اس لیے میں وان اوور ایٹ اس کی کنٹریبیوشن لکھوں گا وان اوور ایٹ ہے اس کی کنٹریبیوشن یعنی یہ آٹھ کیوب میں شیئر ہو رہا ہے ایک جو ہے وہ آٹھ کیوب میں شیئر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے 1 اور 8 تو 1 اور 8 میں چاہوں تو آٹھ بار ایڈ کر لوں اچھا بچifying 1 اور 8 پلس 1 اور 8 پلس 1 اور 8 آٹھ بار ایسے ایڈ کریں انسر 1 آئے گا آپ چیک کر لیں اتر وائز آپ ایسا نہیں کرنا چاہتے تو آپ 8 انٹو دیکھیں کارنر پے آٹھ کلو آئیڈ ہیں ایک کی کنٹریبουشن ہے 1 اور 8 یعنی ایک جو ہے وہ آٹھ کیوب میں شیئر ہوتا ہے تو اس کی کالکولیشن بھی کریں تو بناتی ہے تو میں آپ سے کہتا ہوں پر یونٹ سیل کلورائیڈ آئین کارنر پہ کتنے ہیں تو آپ کہتا ہی ایک ہو گیا اب فیسز پہ کتنے ہیں بچو اچھا فیس آپ کو بتا ہے کہ بچو آپ کو سمجھانے کے لیے جسٹ سمجھانے کے لیے اگر میں آپ سے کہوں کس کے فیس بتا دیں تو آپ کہیں گے اس کا فیس ایک یہ دو یہ تین یہ چار یہ اوپر والا پانچ اور یہ چھٹا چھے فیس ہیں اور چھے فیس ہیں بچو تو چھے کلورائیڈ آئین فیسز پہ موجود ہیں سکس کلورائیڈ آئین فیسز پہ میرے پاس موجود ہیں اب میں آپ سے کہتا ہوں اس کی کنٹریبوشن کیا ہے تو آپ کہتے ہیں اس کی کنٹریبوشن یہ ہے کہ ایک جو فیس والا ہے بچے یہاں غلطی کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ چار میں شیئر ہو رہا ہے نہیں بچے یہ فیس والا ہے یہ سنٹر والا ہے یہ سنٹر والا دو کیوب میں شیئر ہوتا ہے آپ سمجھنے کے لیے یہ سمجھ لیں آپ کے قاس گھر میں دو بیڈروم ہیں اور دونوں کے درمیان ایک کامن دیوار ہے تو جو کامن دیوار ہے وہ کتنے کیوب میں شیئر ہو رہی ہے وہ دو کیوب میں ایک اس کیوب میں ایک اس کیوب میں تو جو فیس والا کلورائیڈ ہوتا ہے وہ دو کیوب میں شیئر ہوتا ہے اس لیے اس کی کالکولیشن آ جائے گی ون اوور ٹو تو اس کو سال کریں گے تو تھری آ جائے گا آپ کے پاس یہ سال کریں کہ 3 آ جائے گا نہیں تو اگر آپ کو یہ بات نہیں سمجھا رہی کہ یہ جو کلورائیڈ آئین ہیں فیسز پہ ان کی کنٹریبوشن ہے جی ایک جو ہے وہ دو کیوب میں شیئر ہوتا ہے تو کتنے کلورائیڈ ہیں 6 1 over 2 1 over 2 1 over 2 6 بار ایڈ کر کے چیک کریں آنسر 3 آتا ہے تو اس 3 into 1 over 2 کر دیں یا 6 بار 1 over 2 ایڈ کریں آنسر 3 آتا ہے تو کلورائیڈ آئین پر یونٹ سیل کتنے آگے بچو تو 1 plus 3 is equal to 4 کلورائیڈ آئین پر یونٹ سیل اب ہم دو ایک منٹ کی بات ہے بچو اب سوڈیم آئین کی کلکولیشنز کرتے ہیں کلکولیشن آف اس کو بھی تھوڑا سا دھیان سے بیٹھنا ہے تو چیز سمجھ آ جائے گی کلکولیشن آف سوڈیم آئین پر یونٹ سیل سوڈیم آئین پر یونٹ سیل اچھا سوڈیم آئین میں پہلے تو یہ دیکھ لوں سوڈیم آئین ہے کدھر کدھر یار سوڈیم آئین مجھے دو جگوں پہ نظر آ رہے ہیں ایک تو مجھے ایجز پہ نظر آ رہے ہیں یہ ایجی کہلاتے ہیں بچو یہ جو ہوتا ہے نا جیسے ہمارے پاس کوئی بھی چیز ہے جیسے اسپوز کریں تو میں آپ سے کہتا ہوں یہ جو ہے اس کے کارنر ہے لیکن یہ پورا جو پورشن ہے یہ اس کا ایجی کہلاتا ہے ایجی کہلاتے ہیں ایجی پہ کتنے ہمارے پاس سوڈیم ہیں تو وہ دیکھتے ہیں بارہ ہیں یعنی یہاں پہ ایک تو سوڈیم ایجیز پہ ہوں گے نہیں ٹھیک ہو گئے اور ایک سوڈیم جو ہے وہ سنٹر میں بھی ہے بچو ایک سوڈیم جو ہمارے پاس ہے وہ سنٹر میں بھی ہے بچو اس کو ہم نے ایسے کر کے ملانا تھا یہ جو سنٹر والا ہے ٹھیک ہے یہ والا جو سنٹر والا ہے اس ایک سوڈیم جو ہے وہ سنٹر میں بھی ہے اور اس کو ہم نے ایسے ملا دیا دیکھیں یہ ایک سوڈیم سنٹر میں ہے تو اس لیے دوسرا میں لکھ دیتا ہوں جی سنٹر یہ سنٹر میں ہے اب کلکولیشن شروع کرتا ہوں اچھا کلورا ایجز پہ میں سوڈیم آئین کاؤنٹ کرتا ہوں بچہ سوڈیم آئین اگر ایجز پہ کاؤنٹ کروں تو یہاں پہ ایک ہو گیا یہ دو یہ تین یہ چار پانچ چھے سات ٹھیک ہو گیا جی اور اسی طریقے سے آٹ نو ڈس گیارہ اور یہ ہمارے پاس ہے اس وقت بارہ یہ جو دو کلورائیڈ کے درمیان ایج کی اوپر ہے وہ بارہ ہیں ٹھیک ہو گیا جی اور سنٹر میں کتنے ہے سنٹر میں دیکھیں تو آپ کو صرف ایک سوڈیم نظر آرہا ہے در بھی کلورائیڈ سے ٹیچ ہے اوپر بھی سنٹر میں ایک سوڈیمBar calculation کرتے ہیں اب ایک کی contribution کیا ہے بچہ یہ جو ہمارے پاس ایک سوڈیم ہے لازمی بات ہے یہ اس باکس میں بھی share ہو رہا ہے اس باکس میں بھی share ہو رہا ہے اس کے اوپر باکس ہے اس میں بھی share ہوگا ادھر بھی share ہوگا تو یہ ٹوٹل جو ایج کی اوپر ہے وہ چار باکس میں شیئر ہوتا ہے اس کا مطلب ہے ایک کیوب کے اندر سوڈیم آئین جو ہیں وہ بیسیکلی آپ سمجھ لیں جو ایک سوڈیم آئین ہے وہ چار کیوب میں شیئر ہو رہا ہے ون اوور فور اگر میں ون اوور فور ایڈ کر دوں بچو ون اوور فور چاہوں تو بارہ بار ایڈ کر دوں تب بھی ٹھیک ہے ادھر بائیز میں اس کو ون اوور فور سے ملٹیپل ہے ٹوائل ون اوور فور کروں تو یہ تھری آ جائے گا اور سوڈیم آئین تو ہے یہ سنٹر میں ایک بچو اس کی تو کنٹریبویشن ہی پورے یونٹ سیل میں ایک ہے تو دیکھیں سوڈیم آئین 3 پلس 1 تو آپ کے پاس ٹوٹل سوڈیم آئین پر یونٹ سیل کتنے ہو گئے تو آپ کہتے ہیں 1 پلس 3 is equal to 4 ہمارے پاس اس لیے ہمارے پاس ن اے سی ایل کے ساتھ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا 4 ن اے سی ایل لکھا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ایک کیوب کے اندر چار سوڈیم ہوتے ہیں اور چار کلو رائیڈ ہوتے ہیں جیسے میں آپ کو کہتا ہوں کوئی ایک باکس ان میں سے نکال کے دکھا دو ہم کوئی ایک باکس نکالتے ہیں بچو سپوز کرتے ہیں بچو ہم کوئی ایک باکس نکالتے ہیں اس باکس کو میں ذرا ڈیفرنٹ کلر کر دیتا ہوں یہ باکس ہم اس میں سے باہر نکال رہے ہیں ٹھیک ہوگی جی یہ باکس اگر ہم اس میں سے باہر نکالیں یہ ہمارے پاس ایک اس کا باکس ہم نے باہر نکالنا ہے یہ تقریباً باکس کمپلیٹ ہو گیا اب اس میں ذرا اس بلو والے پورشن کو آپ صرف دیکھیں کلورائیڈ آپ کو کتنے نظر آ رہے ہیں سوڈیوم کتنے نظر آ رہے ہیں 1, 2, 3, 4 2, 3, 4